موسیقی تو اب میں پڑھنا ہے فیزیولوجی آف ایکسکریشن کے بارے میں فیزیولوجی آف ایکسکریشن میں کہ نیفرون میں یورین کا فیلٹریشن کیسے ہوتا ہے یعنی بلڈ سے یورین کا فارمیشن کیسے ہوتا ہے تو اس پروسز میں تین تین سٹپس ہوتے ہیں ایک تو ہے ultrafiltration دوسرا reabsorption اور تیسرا ہوتا ہے tubular secretion ultrafiltration selective reabsorption اور تیسرا ہے tubular secretion تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ultrafiltration کیا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے anatomi آف نیفرون میں بتایا تھا کہ نیفرون میں ایک cup shape structure ہوتا ہے جس کو ہم boomens capsule کہتے ہیں یہ cup shape structure ہے جسے ہم boomens capsule کہتے ہیں اس boomens capsule کے اندر ایک efferent arteriol آتی ہیں جو bunch of capillaries میں divide ہو جاتی ہیں ان capillaries کو ہم glomerulus کہتے ہیں یہ capillaries reunite ہوتی ہیں اور بناتی ہیں efferent arteriol efferent arteriol کا diameter efferent arteriol کے comparison میں زیادہ ہوتا ہے جو بھی blood یہاں پہ آتا ہے تو تھوڑی تھوڑا سا اس کا pressure بڑھ جاتا ہے کیونکہ آنے والے اور جانے والے blood میں کہ آنے والا blood زیادہ pressure سے آتا ہے جاتا کم زیادہ تو یہاں blood کیا ہو جاتا ہے collection ہو جاتا ہے اس collection پہ بلڈ کا تھوڑا سا pressure بڑھ جاتا ہے تو یہ تو ہو گیا اب ہم اس کی histology کے طور پر دیکھیں کہ ان دونوں میں ان دونوں میں کیا جو ہے boundaries بیچ میں آتی ہیں تو یہ ہے اس کی histology یہ ہے یہ ہے capillary یعنی کی glomerul جو glomerulus ہے اس کی یہ capillary یہاں پہ بنی ہے اور یہ جو پناہ ہے یہ بنا ہے tubular یہ ہے یہ جو woman's capsule ہے اس کی یہ wall ہے woman's capsule کی یہ wall ہے یہ بنی ہوئی ہے اب کیا کیا boundaries آتی ہیں تو دیکھیں یہ ہے capillary capillary کی جو دیبار ہے جو wall ہے اس میں ہوتے ہیں endothelial cells تو یہ ہے capillary endothelial cells اس capillary endothelial cells کے بیچ بیچ میں gap ہوتا ہے ان gap کو ہم fenestra کہتے ہیں ان gap کو fenestra کہتے ہیں اس کے بعد next جو ڈیکس جو بیرئیر ہے بیچ میں وہ کچھ specialized cells ہوتی ہیں جن کو ہم podocytes کہتے ہیں ان کے بیچ بیچ میں gap ہوتا ہے اس gap کو ہم filtration slit کہتے ہیں تو یہ ہے ان کے یہ ہے جو ہے capillary اور جو بیچ میں boundaries ہیں وہ کیا کیا ہیں ایک تو capillary endothelial ان کے بیچ بیچ میں gap ہے ان gap کو fenestra کہتے ہیں اس کے بعد دو basement membrane ہے ایک capillary اور ایک woman capsule basement membrane ان دونوں basement membrane پر ان کی epithelium رسٹ کرتی ہیں ادھر endothelium اور ادھر podocides رسٹ کرتی ہیں اور podocides کے بیچ بیچ gap ہوتا ہے اس کو slit یا filtration slit کہتے ہیں تو یہ ہے اس part کی histology اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں pressures کی pressure important ہے ایک pressure ہوتا ہے capillary کے اندر جو blood ہے اس کا اپنا blood pressure یعنی جس کو کہتے ہیں capillary hydrostatic pressure capillary hydrostatic pressure یہ capillary hydrostatic pressure جتنا زیادہ ہوگا یہ pressure جو ہے یہ filtration کو enhance کرتا بڑھاتا ہے پریشر جتنا زیادہ ہوگا filtration اتنا زیادہ ہوگا فیلٹریشن کو روکتا ہے یہ چیزوں کو باہر جانے نہیں دیتا ہے اس کی ویلو 30 ملیمیٹر آف مرکری ہوتی ہے تیسرا جو پریشر ہوتا ہے وہ یہ وو مینس کیپسول کے اندر بھی جو فلوٹ بھرا ہوتا ہے جو بھی فلٹر ہوتا ہے اس فلٹر کے جو پریشر کریٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیپسولر ہائیڈرو اسٹیٹک پریشر کیپسولر ہائیڈرو اسٹیٹک پریشر اس کی ویلو 15 ملیمیٹر آف مرکری ہوتی ہے اور یہ بھی آنے والے فلوٹ جیتنا فلوٹ اندر آتا جاتا ہے اتنا ہی یہ پریشر آنے والے فلوٹ کو روکتا ہے یعنی یہ بھی یہ بھی فلٹریشن کو انہیبیٹ کرتا ہے یعنی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تین پریشر ہیں اب ہم دیکھیں ایک پریشر تو پوزیٹیو ہے باقی دو پریشر نگیٹیو ہیں تو جو ریزلٹنٹ پریشر ہوگا جو ان دونوں کا ان تینوں پریشر کا ملیمیٹر آف مرکری یہ ہے فلٹریشن پریشر اس پریشر سے یہاں پر فلوٹ کا فلٹریشن ہوتا ہے بلڈ سے فلوٹ کا فلٹریشن ہوتا ہے اب کیا کا چیزیں فلٹریشن ہوتی ہیں سمجھنا ہے اس کو سمجھنا ہے تیکھیں بلڈ کے کمپوزیشن میں اگر ہمیں پڑھا ہوگا تو بلڈ کمپوزیشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے پلازما اور دوسرا ہوتا ہے کارپسلز پلازما جو ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہیں پروٹین کارپسلز میں ڈبلو بی سی آر بی سی آنڈ پیٹریٹ ہوتے ہیں تو یہ جو فینسٹرا ہے کیپلری کی فینسٹرا ہیں ان فینسٹرا سے آر بی سیز آنڈ ڈبلو بی سیز نہیں جا سکتی باہر اور لارجر پروٹین اس کے اندر سے نہیں نکل سکتی باقی پلازما کا جو پارٹ ہے وہ اس کے اندر سے فیلٹر ہو جاتا ہے جب یہ بیسمند مرین سے پاس ہوتا ہے تو جو اس مالر پروٹین کا پارٹ ہوتا ہے کچھ وہ بھی کچھ پروٹین کا پارٹ جیسے کچھ تھوڑا چھوٹی پروٹین ہوتی ہیں وہ چارج کی وجہ سے ان کے نگیٹی چارج ہو جاتی ہیں تو پروٹین پر بھی نوائٹ کی چارج ہوتا ہے وہ باہر نہیں آ پاتی ہیں پھر آگے آگے جو اس کے بعد پھر پوڈو سائٹس کے تھوڑھ جو ہے وہ اور اس مالر اس پر یہاں چھوٹی پروٹین بھی باہر نہیں نکل پاتی ہیں تو اس طرح سے فیلٹر ہونے کے بعد یعنی اس جگہ پر جو چیزیں پہنچتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بلڈ کا پلازم کچھوڑ کر کے باقی سارا پارٹ اس میں فلٹر ہو جاتا ہے بلڈ پروٹین کے پارٹ کو چھوڑ کر کے اور وہ پارٹ جو فلٹر ہوتا ہے وہ اس فلٹریشن پرشن کی وجہ سے انٹرول ہوتا ہے اس فلٹری جتنا یہ اب ہم دیکھیں جتنا پریشر بڑھے ہائیڈر اسٹرٹی پریشر بڑھے گا اُتنا فلٹریشن بڑھے گا جتنا کولوڑیلا اسموٹر premiق پریشن بڑے گا اتنا فلٹریشن کم ہوگا ہے نے اس کے بڑھنے سے فلٹریشن کم ہوگا اس کے بڑھنے سے فلٹریشن کم ہوگا اس کے گھٹنے سے فلٹریشن بڑھے گا تو یہ اینویٹ کر رہا ہے تو اس طرح سے یہ سارے پریشن ہیں جو فلٹریشن کو control کرتے ہیں فلٹریشن کو پر effect ڈالتے ہیں اب اس کے بعد ایک طرح ہوتا ہے جی اف آر گلومیرولر فیلٹریشن ریٹ کیا ہوتی ہے پر منٹ جتنا جتنا اس سے جتنا اس سے گلومیرولر سے فیلٹریشن ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گلومیرولر فیلٹریشن ریٹ جی ایف آر پر منٹ یعنی کی فیلٹرڈ ان گلومیرولرس پر منٹ is called گلومیرولر فیلٹریشن ریٹ اس کی ویلو جو ہے وہ 125 ایمل پر منٹ ہوتی ہے 125 ایمل پر منٹ اس کا ریٹ اب دیکھیں ہماری بوڈی کا جتنا بلڈ ہے اس بلڈ کا 1 5th پارٹ پر منٹ کیڈنی کو سپلائی ہوتا ہے یعنی کی ہمارے بلڈ کا جتنا پارٹ ہے پر منٹ 1 5th پارٹ کیڈنی کو سپلائی ہوتا ہے یعنی 5 منٹ میں پورا بلڈ کیڈنی کو پہنچ جاتا ہے پر منٹ 125 ایمل بلڈ جی ایف آر اس سے فلٹریشن ہوتا ہے یعنی 125 ایمل پر منٹ یا 180 لیٹر پر دے 180 لیٹر پر دے جی ایف آر کا فلٹریشن ہوتا ہے 180 لیٹر پر دے جو ہے وہ فلٹریشن ہوتا ہے کس سے گلومیرولس سے لیکن 24 گھنٹے میں یورین کا جو فارمیشن ہوتا ہے وہ approximate ہوتا ہے 1.5 لیٹر تو 1.5 لیٹر جب ہو رہا ہے 180 لیٹر پر دے فلٹریشن جی ایف آر یہاں فلٹر ہو رہا ہے اور یورین کا فارمیشن ہوتا ہے 1.5 لیٹر پر دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99.9 99% approximate 99% جو جی ایف آر ہوتا ہے وہ واپس ری ایبزوب ہو جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یورین کتنا بن رہا ہے 1.5 لیٹر تو 1.5 لیٹر پر یورین بن رہا ہے 24 گھنٹے میں تو 180 لیٹر جو فلٹر ہو رہا تھا وہ سارا ری ایبزوب ہو جاتا ہے تو یعنی فلٹر ہونے کے بعد یہ فلٹر جو ہے واپس ری ایبزوب ہو جاتا ہے